اسلام علیکم کیسے ہیں سب دوست ٹھک ٹھاک ہیں تو آج چھوٹی تھی انفرمیشن شیئر کرنی تھی ایک دوست نے مجھے آج میسیج کیا تو وہ پوچھ رہا تھا ویزا کے بارے میں مجھے بتا دیں کون سا ویزا ہم یورپ میں یا جرمن کا جو ورک ویزا ہے یا ویزٹ ویزا اس کو کسی ویزے میں کنورٹ ہم کر سکتے ہیں چین کر سکتے ہیں یا ایک سٹینڈ کر سکتے ہیں مضلب کچھ ہمارے دوست ہیں ارب کنٹریز میں جو ہیں وہ اکثر میسیج کرتے ہیں پوچھتے ہیں ہم جی جرمن آنا چاہتے ہیں یا یورپ کے کسی کنٹری میں آنا چاہتے ہیں تو اس کا ہم جو ویزٹ ویزا ہے اس کو ہم ایک سٹینڈ کر سکتے ہیں مضلب اس کو ایک سٹینڈ کر لیں یا کنورٹیبل ہے یہ چیز آپ کو کلیر کر رہا ہوں پہلی بات ہے جو جرمن پہ آپ آتے ہیں ویزٹ ویزا پہ ہولی ڈے ویزا یا ویزٹ ویزا ٹورسٹ ویزا آپ کے پاس ہے جرمن کا جو کسی بھی یورپ کے کنٹری ہے چھبیس یا ستائیس کنٹری ہیں شینجن میں آتے ہیں ان میں سے کوئی کنٹری اگر ویزٹ ویزا پہ آپ آ رہے ہیں ڈریکٹ فار ایک زیمپل آپ جرمن کی لے لیں آپ کے پاس جرمن کا ویزٹ ویزا یا ٹورسٹ ویزا اس وہ کنورٹ ٹیبل نہیں ہوتا کسی صورت میں بھی آپ اس کو کنورٹ نہیں کروا سکتے نہ وہ اکسٹینڈیبل ہوتا ہے نہ وہ کنورٹیبل ہوتا ہے مطلب اگر تین مہینے کا آپ کا ویزا لگ رہا ہے سنگل اینٹری یا ملٹیپل اینٹریز ملٹیپل اینٹریز کے ساتھ آپ ہوتا ہے زیادہ آپ ایک دفعہ سے زیادہ ان اوٹ کر سکتے ہیں گھنٹری میں سنگل اینٹری پہ ہوتا ہے آپ ایک دفعہ ان اوٹ کر سکتے ہو تو یہ چیز کلیر ہی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کدھر سے وہ اپنی ریسرچ کرتے ہیں ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بار بار وہی سیم سوال ان کا ہوتا ہے ہم جرمنی آ رہے ہیں میرے پاس ورک پرمٹ کی اوفر ہے یہ پہلی تو بات ہے پاکستان سے ورک پرمٹ جو ہے جرمن کا ڈریکٹ بہت مشکل چیز ہے سمجھ لیں آپ 99% نہ ہونے کے چانسز ہیں پاکستان سے آپ کو ڈریکٹ ویزٹ ویزا مطلب ورک ویزا آپ کو مل جائے ویزٹ ویزا کے چانسز ہوتے ہیں ٹورسٹ ویزا کے ورک پرمٹ اس بندے کے لیے ہوتا ہے ہائی کولیفائیڈ بندہ ہوتا ہے آئی ٹی پرفیشنل ڈاکٹرز انجینئر نرسیز تو میٹرک پاس ایسے پاس اس طرح کے بندے کے لیے ورک پرمٹ نہیں ہے جرمن کا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم خبروں میں سنتے ہیں جرمن کو بہت زیادہ سکل ورکر چاہیے وہ بہت زیادہ بندے لے رہے ہیں ان کو بہت لیبر کی ضرورت ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ساری فیک نیوز ہوتی ہیں کیونکہ جرمن میں ان کی خود آدھی عوام اس ٹیم حالات پوری دنیا میں اس طرح ٹائڈ جا رہے ہیں کہ ان کی اپنی آدھی عوام فارق گھوم رہی ہے کام نہیں ہے ان کے بعد تو یہ صورتی آلہ اس ٹیم جرمن کی بھی تو ویزٹ ویزا پہ آپ آئیں گھوم گیا آپ کو واپس جانا بڑے گا اگر آئے ہائی کولیفائیڈ بندے کا ہوتا ہے جوب سکر ویزا وہ بھی مظلوبہ آپ کے پاس جوب سکر ویزا ہے وہ ایک قسم کا ویزٹ ویزا ہی ہوتا ہے آپ نے ادھر سے آنا ہے آپ نے آگے در اپنے لیے تین سے چھے مہینے میں جوب ڈھونڈنی ہے ڈھونڈ کے جوب کنٹریکٹ لے کے اپنی رہائش کا بندوبست کر کے اکومنڈیشن کا بندوبست کر کے آپ نے اپنے ویزے کو پھر ورک پرمن میں کنورٹ کروانا ہے وہ جو جوب سکر ویزا ہوتا ہے وہ آہ کنورٹیبل ہوتا ہے اکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے اس کو ٹی آر سی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کارڈ ٹائپ ایشو کا ایک کارڈ ہوتا ہے آہ ٹی آر سی کارڈ یا پرمنٹ ریزیڈنس کارڈ اس طرح وہ ایشو کر دیتے ہیں پرمنٹ ریزیڈنس میں بولتے ہیں وہ کارڈ کی صورت میں سٹکر نہیں ہوتا کارڈ دے جاتے ہیں تو یہ چیز ہے اور جو سب سے بہترین کنٹری کا لوگ پوچھتے ہیں ورک پرمنگے والے سے آج ہی ایک دوست مجھے دبائی سے فون کر رہا تھا بھائیے میں مجھے بتائیں کون سا کنٹری بیسٹ ہے دبائی سے جو بیسٹ اوپشن ہوتا ہے جو لو ایڈوکیشن والے بندے یا جن کے پاس اتنی تعلیم نہیں ہوتی ایڈوکیشن نہیں ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں مالٹا مالٹا سب سے بیسٹ اوپشن ہوتی ہے کسی ایڈنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اونلائن اگر تھوڑا بہت اگر جانتے ہیں کمپیوٹر اور موبائل کو یوز کرنا اونلائن بہت زیادہ اجنسیز ہوتی ہیں ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کے تھرو آپ اپنا سی وی بھیج کے ان کو انگلیش میں آپ کو جوپ آفر لے سکتے ہیں اپنا ورک پرمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ مالٹا جو ہے وہ سب سے ایزی بھی ہے اور جرمنی بہت ٹاف ہے ہر لحاظ سے تو اگر میں بھی آپ لوگ کو تھوڑی بہت اور سرچ کریں گے آپ کو کچھ اور ویڈیوز مل جائیں گی یوٹیوب پہ جرمن کے حوالے سے تو یہ آج کا ٹاپک تھا چھوٹا تھا تو میں نے کہا دوستوں کے ساتھ کھلیر کر دوں تو اس چیز کو پسند آئے تو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کی دیگا اللہ حافظ سلام علیکم